اسلام علیکم سامہ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی میں ہوں محروق شہریہ اور میں ہوں ارم زائیم خبرنامے میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ویسٹ انڈیز کے مزید تین کھلاڑی اور دو آفیشلز کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے ہیں ویسٹ انڈیز کے کیمپ میں کرونا متاثرین کی تعداد اب نو ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 30-20 سے قبل ویسٹ انڈیز کو ایک اور بڑا دھچکہ لگ گیا ہے اسکارڈ کے مزید کھلاڑی اور دو آفیشلز ہیں جن کا کوویڈ ٹیسٹ مضبط آ گیا ہے کھلاڑیوں میں اوپنر ہیں اس کے علاوہ سپنر اقیل حسین ہے اور آل راونڈر جسٹن شامل ہے اسسٹنٹ کوچ اور ٹیم فیزشن کا کرونا ٹیسٹ بھی مضبط آیا ہے اس سے پہلے بھی ویسٹ انڈیز کے تین کھلاڑی اور ایک آفیشلز میں کرونا مضبط آنے کی تصدیق ہوئی تھی مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو ویسٹ انڈیز کے چھے کھلاڑی اور تین آفیشلز ہیں جن کا کوویڈ ٹیسٹ اب مضبط آ چکا ہے سیریز کے بقیہ میچس ہوں گے یا نہیں فیصلہ دوپہر میں ہو جائے گا ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے نمائندے قادر خوجہ بھی ان سے بات کریں گے قادر کیا اپ ڈیٹس آ رہی ہیں آپ کے پاس اس سلسلے میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان جو پہلا تین ونڈی میس سے قبل بھی تین کھلاڑی ان کا کوویڈ پوزیٹیو آیا تھا ان کے ساتھ ایک آفیشل کا کوویڈ پوزیٹیو آیا تھا اور اب گزشتہ روز میس سے قبل تین کھلاڑیوں کا اور دو آفیشلز کا جن میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہیں ان کا بھی کوویڈ پوزیٹیو آ گیا دور 2 تو کافی وہ تشویشناک حالت ہے اس وقت ویسٹ انڈیز قار کے معاملات میں اور اس کے بعد پاکستان کریڈ اور ویسٹ انڈیز کریڈ بوڈ جو ہے وہ راپے میں ہے اور دوپہر میں انٹی ریپیٹ ٹیسٹ کا کوویڈ ٹیسٹ دوبارہ کیا گیا ہے جس کی رپورٹ دوپہر کو آنی ہے ویسٹ انڈیز کا انٹی جن رپیٹ ٹیسٹ رپورٹ دوپہر کو آنے کے بعد اس کے بعد ویسٹ انڈیز بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ یہ پیر کرے گا کہ تیسرا ٹیٹ و انڈیز میٹس جو ہے وہ کھیلنا ہے یا ملتوی کرنا ہے یا دوسری جو ونڈے سیریز ہے اس کو آگے کھیلنا ہے یہ نہیں تو ابھی یہ دوپہر کا جو ٹائم ہے دو بجے سے تی مہر تک یہ کافی امپورنٹ ٹائم ہے جس میں ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ بورڈ ہاتھ سوٹ پر جو ہے دونوں جو سیریز ہیں ان کے حوالے سے مستقبل کے حوالے سے بھی اہم پیشرفتہ سامنے آئے گی اور ابھی جو انٹی ریپٹ ٹیسٹ ہے کوویٹ ٹیسٹ کیا گیا ہے تمام جو سکوارڈ باقیہ بچے ہیں چودہ رکنی ان کا ٹیسٹ کیا گیا ہے ان کی ریپورڈ جو دوپہر تک آئے گی اور دوپہر کو آنے کے بعد اگر ایک سے دو خدانہ خاصتہ ٹیسٹ دوبارہ پوزیٹیو آتے ہیں تو پھر سیریز کو خطرے میں ہمیں دیکھنے ہیں پرسپ ہے کیونکہ کرکٹ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کرکٹ بورڈ دوپہر کو یہ ٹیسٹ پر منصر کرتے ہیں کہ سیریز جو ایک میچ باقی ہے بھی آج جو ہونا ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں وہ اور دوسرا جو تین ونڈے ہیں ان کے حوالے سے مستقبل کا فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری نمائندے قادر خوجہ بتا رہے تھے ساری تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرے ٹی ٹوائنٹی سے قبل ویسٹ انڈیز کو ایک اور بڑا دھچکہ لگ گیا ہے اسکوارڈ کے مزید کھلاڑی اور دو آفیشلز ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جن کا کوویڈ ٹیسٹ مضبط آ گیا ہے کھلاڑیوں میں اوپنش ہیں جو کہ اس وقت متاثر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ سپنر ہیں عقیل حسین اور آل راونڈر جسٹن گریو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اسسٹن کوچ اور ٹیم فیزیشن کا کرونا ٹیسٹ بھی مضبط آیا ہے شہدہ اے پی ایس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پیصل آباد کی سرکاری سکول میں دعایا تقریب کا احتمام کیا گیا ننے بچوں نے شہدہ کی قربانی کو سلام پیش کیا مزید جان لیتے ہیں عبداللہ حس سے جی عبداللہ حسین جی بالکل ایک ایسا سانحہ جس کو ساری زندگی نہیں بھولا جا سکتا سات برس بیٹ گئے سانے اے پی ایس مگر ان شہدہ کی چینک و پکار ان کی یاد آج بھی دنوں کے اندر تازہ ہے سکول کے اندر جو ہے مختلف تقریبات کا نگات کیا جا رہا ہے اس وقت میں گورنمنٹ ایم سی ہے اسکول میں موجود ہوں جہاں پر شہدہ کی یاد کے اندر دعایا تقریب کا احتمام کیا گیا ہے انہیں قراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے آپ میرے بائیں جانب دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر سبی کلاسز کے بچے جو ہیں وہ ہاتھوں میں بینرز تھا میں شہدہ کو قراج عقیدت پیش کر رہے ہیں انہیں سلام پیش کر رہے ہیں تو دوسری جانب اگر آپ میرے پیچھے دیکھ لیں تو یہاں پر بچوں ان شہدہ کو سلامی دینے کے لیے جو ہیں وہ یہاں پر پیچھے ایک گارڈز کا دستہ بھی موجود ہے آہد آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں کہ وقت نے ثابت کیا کہ دہشتگردی کا کوئی مذہب یا کام نہیں ہوتی وزیراعظم کا ثانیہ اے پی ایس پر پیغام کہا آرمی پبلک سکول کے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں گئیں ثانیہ کے بعد قوم کے دہشتگردی کے خلاف حوصلے مزید بلند ہوئے آج کا دن پوری قوم کو کربناک ثانیہ کی یاد دلاتا ہے شہر پسند اناثر نے جب جب قوم کے عظم کو متزلزل کرنے کی کوشش کی مو کی کھائی وزیراعظم عمران خان نے پیغام دیا ہے ثانیہ اے پی ایس پر اور کہا ہے کہ آرمی پبلک سکول کے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں گئیں ہیں ثانیہ کے بعد قوم کے دہشتگردی کے خلاف حوصلے مزید بلند ہو گئے ہیں آج کا دن پوری قوم کو کربناک ثانیہ کی یاد دلاتا ہے آرمی پبلک سکول پشاور میں شہید ہونے والوں کے ورسہ کو سات سال میں بھی انصاف نہ مل سکا دوہزار اٹھارہ میں اس وقت کے چیف جسٹس ساکیب نسان نے از خود نوٹس لیا دوہزار بیس میں کمیشن کی تحقیقاتی ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی وزیراعظم نے ذمہ داران کو سخص سزا کی ہدایت بھی کی لیکن نتیجہ ابھی تک سفر ہے اسلام آباز سے ذلکر نین اقبال کی ریپورٹ سولان دسمبر دوہزار چودہ کو آرمی پبلک سکول پشاور میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کا غم آج بھی تازہ ہے ساتھ برس گزرنے کے باوجود انصاف جو نہیں ملا دکھیارے والدین نے مئی دوہزار اٹھارہ میں جوڈیشل انکوائری کے ذریعے ذمہ داران کے تائین کی درخواست کی تھی اس وقت کے چیف جسٹس ساکیب نسان نے نو مئی دوہزار اٹھارہ کو سینئر جج پشاور ہائی کورٹ کو انکوائری کی ہدایت کی تین ماہ کی ڈیڈ لائن کے باوجود انکوائری مکمل ہوتے ہوتے دو سال لگ گئے کمیشن کی ریپورٹ دس جولائی دوہزار بیس کو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی چار اگست دوہزار بیس کو چیف جسٹس گلزار احمد کی سر براہی میں تین نکنی بینچ قائم ہوا سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے کمیشن کی سفارشات پر عمل درامد ریپورٹ تلقی اور پچیس ستمبر کو ریپورٹ پبلک کرنے کا حکم دے دیا دس اکتوبر دوہزار اکیس کو شہدہ کے والدین نے سانہے کے وقت کی عالی عسکری اور سیول قیادت کو ذمہ دار قرار دے دیا سپریم کورٹ سے ذمہ داران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی صدا بھی کی گئی عدالت نے وفاقی حکومت سے بیس اکتوبر کو جواب مانگا لیکن مصبت پیشرفت نہ ہو سکی دس نومبر کو سپریم کورٹ نے وزیراعظم عمران خان کو طلب کرتے ہوئے ایک ماہ میں ذمہ داران کی اثر نو تائین اور کاروائی کی ہدایت کر دی وزیراعظم کو عدالت کے جانے سے دیگی محلت دس دسمبر کو ختم ہوئی تو حکومت نے مزید تین ہفتے کا وقت مانگنے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی جو ابھی تک سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہو سکی ذلکر نانک بال سما اسلام آباد اور امریکی تاریخ کا اہم دن امریکی کانگرس نے اسلام آفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے بل حتمی منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کیا جائے گا اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں امریکہ میں سما کے نمائندے یاسر فیروز جی یاسر امریکہ کی تاریخ میں انتہائی اہم دن امریکی کانگرس میں پہلی بار بازابطہ طور پر اسلام آفوبیا یعنی اس مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کے خلاف ایک بل پیش کیا گیا اور اس کے حق میں ووٹنگ کی گئی جس میں اس بل کے حق میں دو سو انیس ووٹ آئے یعنی کہ اس بل کو کانگرس سے ابتدائی طور پر منظور کر لیا گیا یہ بل مسلمان ریپرزنٹیٹیف الہان امر کی جانب سے پیش کیا گیا ابتدائی طور پر یہ بل کانگرس سے تو اسے اکثریت مل گئی ہے اب یہ اس بل کو سینٹ میں پیش کیا جائے گا جہاں سے اگر وہ پیش ہو گیا تو اسے قانون کی شکل دے دی جائے گی اس کانگرس میں ووٹنگ کے دوران بھی دلچسپ صورتحال آئی جس میں ریپبلکن امیدوار کی جانب سے ووٹنگ کے دوران ہی الہان امر کو ایک خودکش بمبار مبینہ طور پر کہا گیا جس پر ایک نئی بحث شڑ گئی ہے اور ان جملوں کے بعد دیموکریٹس اور ریپبلکن بھی اس بیان پر بٹے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی بازابتہ طور پر ریپبلکن امیدوار کی کانگرس کے سیشن کے دوران ایک مسلمان رکن پر بازابتہ اس طریقے کے الزامات لگانے پر کوئی ابھی تک کاروائی نہیں کی گئی جس میں دنیا بھر کے بلکہ امریکہ میں بھی جو مسلمان ہیں ان میں غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ کانگرس کے فورم پر جب ایک اسلاموفوبیا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو یقین ہی طور پر اس بل کی امریکہ کو بہت زیادہ ضرورت ہے جی یہاں سے فروز اپ ڈیٹ کر رہے تھے گورنر پنجاب چوزوی محمد سیوہ کا کہنا ہے کہ امریکی اہوان نمائندگان میں اسلاموفوبیا کے خلاف بلکی منظوری وزر اعظم عمران خان کی جدوجہت کا نتیجہ ہے چوتی محمد سیون نے ٹوچر پیغام میں مزید کہا اسلاموفوبیا کی سب سے خوفناک شکل بھارت میں پنجے گاڑے ہوئے ہیں دہشتگرد آر ایس ایس نے بیس کروڑ بھارتی مسلمانوں کے خلاف تشدد کی لہر جاری رکھی ہے اسلاموفوبیا کے نجحان کے خلاف پوری دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا بلکی منظوری کے لیے ووٹ دینے والے عراقین کو سلام پیش کرتا ہوں وزر اعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر سکردو پہنچ گئے سکردو انٹرنیشنل ایپورٹ اور سٹریٹیجیک جگلوڈ روٹ کا افتتح کریں گے وزر اعظم یونسپل سٹیڈیم میں عوام اجتماع سے خطاب بھی کریں گے وزر اعظم ترقیاتی سکیم اور گلگت بلتستان حکومت کی ایک سالہ کارکردیش سے مطالق مختلف اجلاسوں کی صدارت بھی کریں گے اور اب عوام کے لیے ہے اچھی خبر حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں سات روپے فی لیٹر تک کمی کر دی ہے پیٹرول پانچ روپے سستہ ہو کر ایک سو چالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے ٹیکس آمدن کے لیے پیٹرولیم پر سیلز ٹیکس میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے تو یہ اوورال اچھی خبر ہے عوام کے لیے حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کے قیمتوں میں سات روپے فی لیٹر تک کمی کا اعلان کیا ہے پیٹرول پانچ روپے سستہ ہو کر ایک سو چالیس روپے بیاسی پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے جبکہ ٹیکس آمدن کے لیے پیٹرولیم پر سیلز ٹیکس میں اضافہ بھی کر دیا گیا دیرے ماہ کے دوران پیٹرول اور ڈیزل جتنا عالمی مندی میں سستہ ہوا اس کے مقابلے میں حکومت نے عوام کو ستر فیصد تک کم ریلیف دیا پیٹرول اور ڈیزل کی ایکس ریفائنڈری قیمت میں پندرہ روپے فی لیٹر تک کمی ہو گی لیکن عوام کو صرف پانچ روپے کا ہی ریلیف دیا گیا اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں بہاب کامران سے بہاب کیا شکوا کر رہے ہیں عوام دیکھئے سرکاری دفتہ وزات میں یہ پتہ چلا ہے کہ بظاہر تو پانچ روپے کا ریلیف کر کے یہ تاثر دیا حکومت نے کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا گیا ہے پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں لیکن حقیقت اس کے برقس ہے کیونکہ ڈیڑھ ماہ کے دوران پیٹرول اور ڈیزل پر پندرہ روپے سے زائد فی لیٹر تک ایکس ریفائنڈری قیمت میں کمی ہوئی ہے تاہم عوام کو اس کے مطابق ریلیف نہیں دیا گیا اور وجہ لیوی اور جی اس ٹی میں اضافہ ہے ڈیڑھ ماہ میں ڈیزل کی ایکس ریفائنڈری قیمت میں تیرہ روپے ستانوے پیسے فی لیٹر کمی ہوئی جبکہ پیٹرول کی پندرہ روپے سترہ پیسے فی لیٹر ایکس ریفائنڈری قیمت میں کمی ہوئی اس کے علاوہ سولہ نومبر کو پیٹرول کی ایکس ریفائنڈری قیمت میں دو روپے نو پیسے فی لیٹر جب اضافہ ہوا تھا تو تب آٹھ روپے تک حکومت نے اضافہ کیا تھا پیٹرول کی قیمت میں اور یکم دسمبر کو بھی قیمتوں میں چار روپے سات پیسے فی لیٹر اور چھ روپے ستر پیسے فی لیٹر تک کمی ہوئی تاہم وہ ریلیف بھی عوام کو نہیں دیا گیا قیمتیں برقرار رکھیں حکومت نے اور اب جبکہ پندرہ روپے سترہ پیسے فی لیٹر تک کمی ہوئی اگر ٹیکسیز میں کمی کی جاتی لیوی میں اضافہ نہ کیا جاتا تو عوام کو زیادہ ریلیف مل سکتا تھا اور ماہرین سے ہماری بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ حکومت ایک مناسب مارجن رکھے اپنے ٹیکسیز کا ظاہر ہے ریونیو بھی بڑھانا ہے اگر مناسب مارجن حکومت رکھے تو تب بھی پیٹرول ایک سو دس ایک سو بارہ روپے فی لیٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے بہت شکریہ وحاب کامران آپ کا آگے بیٹھیں آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسیملی کے حلقے پی پی دو سو چھے خانے وال میں زمنی انتخاب کے لیے پولنگ جاری ہے راشد حمید ہمارے ساتھ ہیں ہم سے بات کریں گے راشد ٹرن آؤٹ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل پی پی کا جو حلقہ ہے خانے وال کا دو سو چھے زمنی الیکشن جو ہے اس کے لیے پولنگ کا عمل جو ہے صبح آٹھ بجے شروع ہوا تھا چار گھنٹے سے زائد کا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے لیکن ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انتہائی کم دکھائی دے رہا ہے پچیس سے تیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ابھی تک جو ہے وہ ریکارڈ کیے گیا ہے اس کو عوام کی ادم دلچسپی کہیں الیکشن میں یا پھر موسم کا کہیں کہ موسم ٹھنڈ ہے جس کی وجہ سے سردی کی وجہ سے جو ووٹرز ہیں وہ گھر سے گھروں سے نہیں نکر رہے یہاں پولنگ سیشن پر نہیں آرے لیکن جو کل ووٹرز ہیں دو لاکھ تیس ہزار سے زائد جو ووٹرز ہیں وہ آج اپنا حق کے رائے دے انہوں نے استعمال کرنا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس کے ساتھ بہتر ہوتا ہے یا اسی طرح ہی ٹرن آؤٹ رہت ہے لیکن جو امیدوار ہیں مختلف جماعتوں کے کیونکہ چار جماعتوں کے جو ہے وہ امیدوار اس الیکشن میں جو ہے وہ مدد مقابل ہیں پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی نون لیگ اور تحریک لبیک جبکہ جو نو امیدوار ہیں وہ ازاد حیثیت سے اس الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں کافی پر امیدوار دکھائی دے رہے ہیں ہر امیدوار اپنی جیت کے لیے تو پولنگ کا عمل جو ہے وہ صبح شروع ہوا تھا آٹھ بجے اور اب بھی جو ہے وہ پولنگ کا عمل جاری ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا خانے وال میں پیپلز پارٹی امیدوار می واسک کے سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلے کہ می واسک کا گارڈ پولنگ سٹیشن کے اندر بندوق لے کر گیا تھا پولیس ترجمان کی جانب سے سب بتایا گیا ہے بات کر لیتے ہیں راو سلمان سے جی راو بتائیے اس بارے میں جی بلکل یہ خانے وال میں اس وقت زمینی الیکشن کے حوالے سے خانے وال کے ایک ستراسی پولنگ سٹیشن کے تنمیان جو ہے یہ اب یہ وقت پولنگ کامل جاری ہے تو پیپلز پارٹی امیدوار میر واسک جو ہے وہ ایک پولنگ سٹیشن پر پہنچے تھے ان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ کر اور اسلا دیکھ کر پولیس نے جو ہے اسلا ضبط کرنے کوشی کی تو ان کے درمیان تلق علامی ہوئی جس پر پولیس نے جو ہے سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیے اور اس کے خلاف کارنے نے کروائی شروع کرتی بہت شکریہ راو سلمان آپ کا اور خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کی گہمہ گہمی اور اوچ پر ہے الیکشن میں کامیابی کے لیے امیدوار خوب دعوے اور اعلانات کر رہے ہیں شہری پچھلے بلدیاتی حکمرانوں کو کتنا جانتے ہیں اور انہوں نے کیا کام کیا جانتے ہیں شاہبر رحمان سے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا اعلان ہوا تو ہر جماعت کے امیدواران میدان میں اترتے ہی عوام سے وعدے کرنے لگے پشاور میں پچھلے بلدیاتی حکومت نے کتنا کام کیا کام کیا اور کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں آئیں چل کر ایک جائزہ لیتے ہیں سلام علیکم جی کیا آلے کیسے ہیں جی کیا ہے جی آپ اس کو جانتے ہیں یہ سابقہ وہ تھے نام نازم تھے نام کچھ نہیں کیا یہ آئیں اندر انہوں نے شہر گمے خندرات میں تبدیل ہے جی ان کو جانتے ہیں جے کا تو ہے کچھ کام کی ہے انہوں نے پیشاور میں سابق نازم ہے نہیں جی وہاں پتہ تو نہیں ہے ان کو جانتے ہیں یہاں نہیں نہیں ہے یہ پی ڈی آئی کے سابق نازم یہاں پیشاور تھے شروع میں تو تھے یہاں پہ لیکن پھر یہ کہ پھر بلکل ہی غیب ہو گئے ہیں تو اس نے کیا کام کیا اس نے اس نے کام ہی نہیں کیا تو کیا کرے گئے تو پیشاور میں کیا گئے اس نے یہ دیکھو کہ آلات کیسے گزر رہے ہیں کہہ تھا تو کہیں سال پہلے ابھی تک پھر نہیں دیکھا جب نازمی آلاتا دیکھا تھا پھر غیب ہو چکا ہے آپ ان کو جانتے ہیں ہاں جی جانتا ہوں یہ کام کی ہیں انہوں نے پیشاور میں کوئی کام نہیں کی ہیں انہوں نے اپنی وفا کے لیے کسی کے لیے نہیں ہے حالات دیکھو کون سے پہنچ رہے ہیں سابقہ نازمی آلاتا پیشاور کی کار کردگی تو ایک لی اب فیصلہ ہوگا انیس دسمبر کو کہ عوام کس کو کامیاب کراتی ہے اور اب یہ خبر یہ ہے کہ عالمی بینک نے خیبر پختون خواہ میں سڑکوں کی خراب حالت کا پول کھول دیا ہے پچھلے پانچ سال میں اشارہوں کی بحالی کے لیے ساٹھ کروڑ ڈالر درکار تھے لیکن صوبائی حکومت نے صرف نو کروڑ تیس لاکھ ڈالر مختص کیے بات کر لیتے ہیں شکیل احمد ہمارے ساتھ ہیں شکیل جو ٹارگٹ تھا وہ تو بڑا زیادہ تھا لیکن جو خرج کیے گئے وہ بڑے کم نظر آ رہے ہیں پیسے کیا وجہ سامنے آئی ایس کی جی ایسے یہ ورلڈ بینک کی سٹڈی ہے اور ساتھ کانسپٹ کلیرنس پیپر ہے جو کہ حکومت کا اپنا تیار کردہ ہے اکیس ہزار چھے سو کلومیٹر سے زائد روڈ نیٹ وک ہے خیبر پتھن خواہ میں جس کا اکتالیس فیصد حصہ جو ہے وہ انتہائی خراب ہو چکا ہے مزید تیس فیصد جو ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے اور دو ارب چالیس کروڑ ڈالر کا یہ ایسٹ ہے اور اگر اس کو رپیر نہ کیا گیا اس کی مرمبت نہ کی گئی بحال نہ کیا گیا تو ستائیس کروڑ چالیس لاکھ ڈالر نقصان ہوگا پچھلے پانچ سال میں تقیبا ساٹھ کروڑ ڈالر اس رپورٹ کے مطابق درگار تھے روڈز کی ترقی کے لیے تعمیر کے لیے لیکن حکومت نے صرف نو کروڑ تیس لاک ڈالر خرچ کیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو صوبے کے دہی لاکوں کے لوگ ہیں پچاسی فیصد ان کو بچوں کو سکولوں میں اور خواتین کو ہسٹالوں میں پہنچنے میں بہت دکت پیش آ رہی ہے تقریبا پینتالیس فیصد ایسے لوگ ہیں جن کو ہسٹال پہنچنے کے لیے اسکول جانے کے لیے تقریبا ایک گھنٹے کی مسافت تیہ کرنا پڑتی ہے موٹیلٹی ریٹ بڑھ رہا ہے جو ایک ہزار میں سے پینتالیس بچے ہیں ایک ماہ سے کام عمر کے وہ وفات پا جاتے ہیں کیونکہ وہ میڈیسن کے لیے یا علاج مالجے کے لیے بھروقت ہسپتال نہیں پہنچ پاتے اور ورلڈ بینک نے آفر کی ہے باون ارب سے زیادہ کا ایک منصوبہ ہے اس کے لیے ایک آون ارب روپے ورلڈ بینک فرام کرے گا باقی حکومت فرام کرے گی تو اگلے پانچ سال میں روڈ نیٹوک بہتر کیا جائے گا دوہزار بائیس سے دوہزار ستائیس کا یہ منصوبہ ہے اگر فائنلی اپرو ہو گیا تو ستاسی لاکھ کی عبادی کو رورل عبادی کو فائدہ ہوگا اور تئیس ازلاں ہیں جس میں اچھترہ ہے کوئی سال اگر اس کو منظور کر لیا گیا بہت شکری آپ کا سپریم کورٹ میں سولہ ہزار سے زائد ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کی سماد جاری ہے عدالت نے ایٹارنی جنرل کو سیکٹ ایمپلائیز ایک پر دلائل دینے کا ایک اور موقع دے دیا ہے ایٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس عمر ایتہ بندیال نے کہا کہ موجودہ کیس نظر سانی کی حدود سے باہر نکل چکا ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے ذوکر نین اکبال سے بھی جانیں گے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ میں سولہ ہزار سے زائد ملازمین کی برطرفی سے متعلق کیس کی سماد جاری ہے عدالت نے ایٹارنی جنرل کو سیکٹ ایمپلائیز ایکٹ پر دلائل دینے کا ایک اور موقع دے دیا ایٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس عمر ایتہ بندیال نے کہا کہ موجودہ کیس نظر سانی کی حدود سے باہر نکل چکا ہے اگر آج آپ نے ایکٹ پر معاملت کی تو ٹھیک ورنہ عدالت اپنا فیصلہ سنائیں گی آپ کو بتائیں کہ گوادر کو حق دو تحریک کا بتسوہ روز وزیراعلا بلوچستان اور تحریک کے سربرا مولانا ہدایت الرحمان کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور کامیاب ہو گیا ہے مذاکرات کے دوران بیشتر مطالبات مان لیے گئے ہیں دھرنے کے شرکہ نے ستر ہزار ماہی گیروں کو خصوصی پیکج دینے غیر کانونی ٹرولنگ بند اور شراب خانوں کے لائسنس منسوک کرنے کا مطالبہ کیا ہے آج مذاکرات کا دوسرا دور چلے گا وفاقی وزراء بھی آج گوادر پہنچیں گے موسم کی بات کریں گے کراچی میں سردی بڑھ گئی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ تین روز تک سردی کی شدت اسی طرح برکر آ رہے گی زمزم سائیٹ کی رپورٹ چند روز کے وقفے کے بعد کراچی میں ایک بار پھر سردی کی شدت میں اضافات دیکھنے میں آیا ہے رات گئے شمال مشرق سے چلنے والی یقبستہ ہواوں کی وجہ سے سردی کا احساس کافی زیادہ رہا ہے آج صبح صویرے کراچی والے گھروں سے نکلے تو اندازہ ہوا کہ آج کا دن کچھ مختلف ہے آج بہت سردی اور اچھا موسم بھی بہت اچھے آج میرے خیال سے سردی زیادہ ہے کیونکہ فیل زیادہ ہو رہا ہے کل رات تھوڑی زیادہ ہوئی اس کے بعد کم ہوئی پھر ابھی صبح زیادہ ہو رہی ہے سردی آج تو موسم زیادہ تھنڈا ہے کافی تھنڈا ہے آج رات کو کوئٹے کے طرف سے توڑا ہوا تیس شلے اس کے وجہ سے سردی بھی زیادہ ہے لوگ بھی کم نظر آ رہے کراچی کی سردیوں میں بھی سردی کبھی کبھار ہی پڑتی ہے آج کراچی کا کم سے کم اوست درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا مگر مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ انیس دسمبر تک راتوں میں شہر کا کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ تک گر سکتا ہے مہکمہ موسمیات نے یہ پیش گوئی بھی کی ہے کہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں تک وقفے وقفے سے کراچی میں کوئیٹے کی ہواوں کا سلسلہ جاری رہے گا کیمرامین محمد رزوان اور ساتھی رپورٹر زیشان مغل کے ساتھ زمزم سائیت ساما کراچ اور باغوں کے شہر پر چھائی فضائی آلودگی میں کمی آنے لگی ہے لہور دو سو دو کے مجموعی ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ آلودگی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے شہر میں سب سے زیادہ تین سو پینٹالیس ائر کالٹی انڈیکس گلبر کوٹ لکپت میں تین سو چھتیس اور قائد آزم انڈسٹریل سٹیٹ میں تین سو چونتیس ریکارٹ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق رواہ ہفتے بھی بارش کا کوئی امکان نہیں جس سے سموگ میں اضافے کا خدشہ ہے ماہرین سہت نے شہریوں سے احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے گھروں سے نکل نہ نکلنے کی اپیل کی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ باغوں کے شہر پر چھائی فضائی آلودگی میں کم ہی آنے لگی لاہار دو سو دو کے مجموعے ائر کالٹی انڈیکس کے ساتھ آلودگی کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے لیکن گیارہ سالہ اسپینر نے کم عمری میں بڑے بڑوں کو مات دے دی عمر آصف کی ریپورٹ کٹ بیک اٹھائے میدان میں داخل ہوتا کٹ پہنتا جوتے بدلتا اور پھر وام اپ کرتا یہ ہے گیارہ سالہ محمد ابراہیم جس کی لگ سپین باولنگ کسی بھی ماہر سپینر سے کم نہیں ابراہیم کی گوگلی کا بہت چرچہ ہے وہ جلد از جلد ملک کے لیے کھیل کر دنیا میں نام کرنا چاہتا ہے افغانستان ایک اکھلاری یونس خان کو بھی ایک بار پاویلین کی راہ دکھا چکا ہے میرا فیورٹ پلئیر شاداب خان ہے میری خواہش ہے کہ میں چھوٹی سے چھوٹی عمر میں پاکستان کے لیے کھیلوں اور پاکستان کا دنیا میں نام روشن کروں میری بہترین بال لیک بریک ہے افغانستان اے کپ پلئیر تھا اور اس نے مجھے کہا کہ تم جاؤ سکول جو ہمارے ساتھ نہیں کھیل سکتے تو میں نے اسے جب اپنی پہلی بال کی تو اسے جاؤٹ کر دی ہونہار ابراہیم کے ٹیم کے کوچ بھی اسے اپنا خفیہ ہتھیار گردانتے ہیں کرکٹ کلپ کے مالک نے ابراہیم کی بالنگ کا کمال پہلی بات سوشل میڈیا پر دیکھا تھا محمد ابراہیم پی سی بی کی جانب سے سی سی اے کے دو میچز میں چھے وکٹس اپنے نام کر چکے ہیں چھوٹی عمر میں بڑا نام بنانے والے ابراہیم کی خدا داد صلاحیتیں بتا رہی ہیں کہ اگر موقع ملا تو دنیا مہارتوں کے جہور دیکھتی رہ جائے گی کیمرمن محمد عامل کے ساتھ عمر آصف سمان ٹیکسلا